اسی طرح اگر ہم بات کریں میاں بیوی کی تو ان کی زندگی زواجی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جسے لوگ دیکھ سکیں اکثر ایسا جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین شکایت بہت زیادہ کرتی ہیں اور ان کو کیا مطلب ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے وہ کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے تو اپنی زندگی اچھی گزار سکتی ہیں ماشاءاللہ پڑا اچھا سوال ہے اور یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ختیزہ الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بحثیت بیوی آپ کا اگر دیکھنا چاہیے کہ کردار کیا ہے تو اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ام المؤمنین سیدہ ختیزہ الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ بڑی خوشحال زندگی پسر کر رہے تھے آپ کی تجارت بڑی وسیع تھی بڑے نوکر چاکر تھے لیکن جب حضور کی زوجیت میں آئی اور کلیم آقا نے اعلان نبوت کیا جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت جو کفار مکہ تھے انہوں نے حضور کی مخالفت شروع کی تو اس مخالفت کی ضد میں ام المؤمنین سیدہ ختیزہ الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی آئیں ان کے ساتھ بھی پھر سوشل بائیک آٹ حضور کے ساتھ کیا گیا شہب ابی طالب کے اندر حضور نے تین برس گزارے تین سال جہاں پر کھانے پینے کھا بھی بائیک آٹ کیا گیا اور تعلق بھی ختم کر دیا گیا بلکہ اہل مکہ نے اعلان یہ کیا تھا ابو جہل اتبا شبہ بڑے بڑے کافر تھے کہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہاں پر بھوک پیاس میں جو زندگی بسر کی گئی تین سال صاحب اکرام فرماتے ہیں کہ شہب ابی طالب میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتے تھی ہم پتے کھا کر گزارا کرتے تھے تو حضرت سیدہ عمر مؤنین خدیز القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھی ان تین سالوں میں بھی کبھی بھی زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں آیا تھا کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھی آپ خواند ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں آپ نے میرے حقوق کو ادا کر رہے ہیں آپ نے کھانے پینے کے انظام کرنا ہے کبھی بھی یہ کبھارک شکوہ نہیں کیا تھا بلکہ جس حال میں حضور راضی رہتے تھے اسی حال میں راضی رہتی تھی اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ آکے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی تھی یعنی پریشانی کے وقت میں حضور کو تسلیاں دیا کرتی تھی اور کریم آقا سے جو اینا ارض کرتی ہے حضور آپ پریشان نہ ہو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے کہ آج بھی یہ خواتین اگر چاہیں تو اسی طرح اپنے خوابن کے مشکل وقت میں کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے غمی آنا خوشی آنا پریشانی ہو تنگ دستی ہو خوشحالی ہو یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے ساری چیزیں اور اس پریشانی کے وقت بھی آئے دیکھ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوابن کا ساتھ دے ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غمی آ جائے تو اس میں بھی اپنے خوابن کے ساتھ کھڑی ہو کہ وہ اب مشکل وقت میں بھی اپنے خوابن کا ساتھ دے تو ام المؤمنین سیدہ خضیر رضی اللہ عنہ نے ہر پریشانی کو برداشت کیا ہر تکلیف کو برداشت کیا لیکن کبھی بھی زبان سے بھی شکوا نہیں کیا یہ آپ کے صیرت اور کردار ہے اور اس پر کئی واقعات ہیں اور لیکن اگر چاہیے یہی کہ ہر خاتون کو چاہیے کہ ان صیرت مبارکہ سے وہ پڑھیں اور پھر اس پر ایک اچھی بیوی بننے کا وہ ہمیں سلیقہ آئے گا اچھی بیوی بننے کا اور بیوی کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا پتہ چلے گا وہ صیرت خنیز رکمرا رضی اللہ عنہ سے بیوی بننے کا